اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے ملیریا کے علاج کے بارے میں تو آج کل ملیریا اتنا زیادہ ہو گیا جن کی وجہ سے بہت سے لوگ ملیریا کا شکار ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کا علاج بتاؤں گا کہ ان کیلئے ہم کونٹ کونسی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ملیریا ہے یا بار بار ملیریا ہوتا ہے جن کو ہم ریپیٹڈ ملیریا کہتے تو ان کے لئے آپ ڈائی فاز یا ڈائی پیپ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو اس بھی میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کر اس ویڈیو کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو ٹیبلٹ لینے میں پرابلم ہو رہی ہے یا سیرپ لینے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ملیریا کے لئے آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں تو انجیکشن آپ آرٹی میتر لگا سکتے ہیں مختلف قسم کے انجیکشن آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا یا اس پہ بھی میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے کہ انٹی ملیریا کے لئے کون کون سے انجیکشن ہم استعمال کر سکتے ہیں تو میرے چینل پہ یہ اپلوڈ ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ملیریا کے علاج کے بارے میں تو ملیریا کے درد کو ختم کرنے کے لئے ام نیوبرال فورٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی ان میں پیرسیٹامول وجود ہوتا ہے تو پیرسیٹامول آپ استعمال کر سکتے ہیں پینیڈال استعمال کر سکتے ہیں کالپول وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا ان کی علاوہ اگر آپ ڈولو جن ڈیس یا پونو سٹان ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو نیوبرال جو ہے آپ کو مارکٹ میں تقریباً پچاس روپے کے درمیان اور نیوبرال فوٹ جو ہے آپ کو تقریباً سو روپے کے درمیان مل جائے گا جن کا استعمال آپ ملیریا کا جو درد ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نیوبرال فوٹ یا فیبرول ایکسٹر ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً تیس روپے کے درمیان دس ٹیبلٹ فیبرول ایکسٹر کی مل جائیں گی اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ فیبرول ایکسٹرا یا فینیڈال ایکسٹرا ٹیبر جو ہے ملیریہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو نیکس ہوتا ہے ہمارے پاس ڈوم پیریڈون یعنی یہ ملیریہ میں جو الٹی ہوتی ہے یا میدے پر جو بوجھ ہوتا ہے ان کو ختم کرنے کیلئے ہم ڈوم پیریڈون صرف ڈوم میل ڈوم وان اور موٹیلیم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً 80 روپے کے درمیان ڈوم میل اور 150 روپے کے درمیان موٹیلیم صرف مل جائے گا تو اگر کسی کو صرف پینے میں پرابلم ہو رہی تو وہ ڈوم میل ٹیبلٹ یا موٹیلیم ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان کا استعمال میں آپ کو ویڈیو کے لاس میں بتاؤں گا کہ ان کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے تو یہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے جو ہے ڈوم پیریڈون کے نام سے مل جائے گا یا ان کی علاوہ آپ لائسین صرف بھی لے سکتے ہیں لائسوویٹ لیڈر پلیکس لیویٹ پلیکسین وغیرہ تو نیکس ہمارے پاس آتی ہے انٹی مالیریا میڈیسن جو کہ جن ایم کے نام سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا جن ایم صرف بھی مل جائے گا جن ایم انجیکشن بھی مل جائے گا اور جن ایم ٹیبلٹ بھی مل جائے گا تو ان کی میلیگرام مختلف ہوتی ہے بیس ایک سو بیس ایم میلیگرام آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا چالیس دو سو چالیس مل جائے گا اور اسی چار سو اسی مل جائے گا تو آپ اپنی وزن اور ایج کی مطابق ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے مطابق بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے اگر ہم پرائز کی بات کر لے تو صرف آپ کو ایک سو پچاس روپے کے درمیان اور ٹیبلٹ جو ہے آپ کو پانچ سا آنسی کے درمیان یا چار سو پچاس روپے کے درمیان مل جائیں گا جن کا ریٹ جو ہے مختلف ہوتا ہے میلی گرام کی وجہ سے تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ ان کا استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے تو ان کا استعمال یہ ہے کہ فیبرول ایکسٹر جن کا افمارمولہ ہے فیرسیٹامول تو فیرسیٹامول آپ تین ٹائم کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس آتی ہے ڈوم پیریڈون سیرپ جو کہ موٹیل ایم کے نام سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا جن کا استعمال دو ٹائم یا تین ٹائم کانے سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹر ہمارے پاس آتی ہے جن ایم آسی چار سو آسی تو جن ایم آسی چار سو آسی ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو آپ کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں دوتھ کے ساتھ تو ان کا استعمال آپ نے تین دن تک کرنا ہے ان کے بعد آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا اور جو چالیس دو سو چالیسے ان کا استعمال یہ ہے کہ دو ٹیبلٹ آپ نے صبح لینے ہیں فرسٹ ڈوز اور دو شام کو لینے ہیں کانے کے بعد اور نیکسٹر ڈے جو ہے آپ نے ایک ایک ٹیبلٹ لینا ہے صبح شام کو کانے کے بعد دوتھ کے ساتھ تو ان میڈیسن کے استعمال سے آپ کا ملیریا جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا لیکن ان ٹیبلٹ کا استعمال آپ جو ہے خود نہیں کر سکتے ہیں آپ نے پہلے ٹیسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے ان میڈیسن کا استعمال کرنا